بڑے بھائی صاحب میرے بڑے بھائی صاحب مجھ سے پانچ سال بڑے تھے لیکن تین درزے آگے انہوں نے بھی اسی عمر میں پڑھنا شروع کیا جب میں نے شروع کیا لیکن تعلیم جیسے مہتف کے ماملے میں وہے جلد بازی سے کام لینا پسند نہ کرتے تھے اس بھون کی بنیاد خوب مضبور ڈالنا چاہتے تھے جس پر عالی شان محل بن سکے ایک سال کا کام دو سال میں کرتے تھے کبھی کبھی تین سال بھی لگ جاتے تھے بنیاد ہی پختہ نہ ہو تو مکان کیسے پائیدار بنے میں چھوٹا تھا وہے بڑے تھے میری عمر نو سال کی وہ چودہ سال کے تھے انہیں میری تمبھی اور نگرانی کا پورا جنم صد ادھکار تھا اور میری شالین تھا اسی میں تھی کہ میں ان کے حکم کو سمجھوں کانون وہے صبح سے بڑے ادھیانشیل تھے ہر دم کتاب کھولے بیٹے رہتے اور شاید دماغ کو آرام دینے کے لیے کاپی پر کبھی کتاب کے ہاشیوں پر چڑیوں کتوں بلیوں کی تشویری بنایا کرتے تھے کبھی کبھی ایک ہی نام یا شبد یا واقعے دس بیس بار لکھ ڈالتے کبھی ایک شیر کو بار بار سندر اکشروں سے نکل کرتے کبھی ایسی شبد رچ نہ کرتے جس میں نہ کوئی ارث ہوتا نہ کوئی سامجت سے مسئلن ایک بار ان کی کوپی پر میں نے یہ عبارت دیکھی سپیشل امینہ بھائیوں بھائیوں دراصل بھائی بھائی رادے شام شریعتو رادے شام ایک گھنٹے تک اس کے بعد ایک آدمی کا چہرہ بناوا تھا میں نے چیشٹا کی کہ اس پہلے کا کوئی ارث نکالوں لیکن اسفل رہا اور ان سے پوچھنے کا ساحس نہ ہوا وہیں نوی جماعت میں تھے اور میں پانچوی میں ان کی رچناؤں کو سمجھنا میرے لیے چھوٹی مہوں پڑی بات تھی میرا جی پڑھنے میں بلکل نہ لگتا تھا ایک گھنٹہ بھی کتاب لے کر بیٹھنا پہاڑ تھا موقع پاتے ہی ہوسٹل سے نکل کر میدان میں آ جاتا اور کبھی کنکریہ اچھالتا کبھی کاغذ کی تتلیاں اڑاتا اور کبھی کوئی ساتھی مل گیا تو پوچھنا ہی گیا کبھی چار دیواری پر چڑھ کر نیچے کود رہے ہیں کبھی فاتک پر سوار اسے آگے پیچھے چلاتے ہوئے موٹر کار کا آنند اٹھا رہے ہیں لیکن کمرے میں آتے ہی بھائی صاحب کا رود روپ دیکھ کر پراند سوک جاتے تھے ان کا پہلا سوال ہوتا کہاں تھے ہمیشہ یہی سوال اسی دھونی میں ہمیشہ پوچھا جاتا تھا اور اس کا جواب میرے پاس صرف مون تھا نہ جانے مو سے یہ بات کیوں نہ نکلتی کہ ذرا باہر کھیل رہا تھا میرا مون کہہ دیتا تھا کہ مجھے اپنا اپراد سوئی کار ہے اور بھائی صاحب کے لیے اس کے سوا کوئی اور علاج نہ تھا کہ اس نہیں اور روش سے ملے ہوئے شبدوں میں میرا ستکار کریں اس طرح صرف انگریزی پڑھوگے تو زندگی بھر پڑھتے رہوگے اور ایک حرف نہ آئے گا انگریزی پڑھنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے جو چاہے پڑھ لے نہیں ایرا گیرا نتو کھیرا سبھی انگریزی کے ودوان ہو جاتے یہاں رات دن آنکھیں پھوڑنی پڑتی ہیں اور کھون جلانا پڑتا ہے تب کہیں یہ ودیہ آتی ہے اور آتی کیا ہے ہاں کہنے کو آ جاتی ہے بڑے بڑے ودوان بھی شد انگریزی نہیں لکھ سکتے بولنا تو دور رہا اور میں کہتا ہوں تم کتنے گھونگا ہو کہ مجھے دیکھ کر بھی سبق نہیں لیتے میں کتنی محنت کرتا ہوں یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اگر نہیں دیکھتے تو یہ تمہاری آنکھوں کا قصور ہے تمہاری بدھی کا قصور ہے کتنے کھیل تماشے ہوتے ہیں مجھے تم نے کبھی دیکھنے جاتے دیکھا ہے روز ہی کرکیٹ اور ہاکی میچ ہوتے ہیں میں پاس نہیں پھٹکتا ہمیشہ پڑتا رہتا ہوں اس پر بھی ایک ایک درزے میں دو دو تین تین سال پڑا رہتا ہوں پھر تم کیسے آشا کرتے ہو کہ تم یوں کھیل کو میں وقت گما کر پاس ہو جاؤگے مجھے تو دو تین سال لگتے ہیں تم عمر بھر اسی درزے میں پڑے سڑتے رہو گے اگر تمہیں اس طرح عمر گوانی ہے تو بہتر ہے گھر چلے جاؤ اور مزے اسے گلی ڈنڈا کھیلو دادا کی گاڑی کمائی کے روپے کیوں برباد کرتے ہو میں یہ لطاڑ سن کر آنشو بہنے لگتا جواب ہی کیا تھا اپراد تو میں نے کیا لطاڑ کون سے ہے بھائی صاحب اپدیش کی کلامیں نپون تھے ایسی ایسی لگتی باتیں کہتے ایسے ایسے سوکتی بان چلاتے کہ میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور ہمت چھوٹ جاتی اس طرح جان توڑ کر محنت کرنے کی شکتی میں اپنے میں نہ پاتا اور اس نراشہ میں ذرا دیر کے لیے میں سوچنے لگتا کیوں نہ گھر چلا جاؤں جو کام میرے بوتے کے باہر ہے اس میں ہاتھ ڈال کر کیوں اپنی زندگی خراب کروں مجھے اپنا مورک رہنا منجور تھا لیکن اتنی محنت سے تو مجھے چکر آ جاتا تھا لیکن گھنٹے دو گھنٹے کے بعد نراشہ کے بادل فٹ جاتے اور میں ارادہ کرتا کہ آگے سے خوب جیب لگا کر پڑھوں گا چٹ پٹ ایک ٹائن ٹیبل بنا ڈالتا بینہ نقشے بنائے کوئی سکیم تیار کیے کام کیسے شروع کروں ٹائن ٹیبل میں کھیل کود کی مد بلکل اڑ جاتی پراتے کال اٹھنا چھ بجے ہاتھ مو دھو ناشتہ کر پڑھنے بیٹھ جانا چھ سے آٹھ تک انگریزی آٹھ سے نو تک حساب نو سے ساڑھے نو تک اتحاس اور پھر بھوجن اور سکول ساڑھے تین بجے سکول سے واپس ہو کر آدھا گھنٹہ آرام چار سے پانچ تک بھوگول پانچ سے چھ تک گرامر آدھا گھنٹہ ہوسٹل کے سامنے ٹہلنا ساڑھے چھ سے ساڑھ تک انگریزی کامپوزیشن پھر بھوجن کر کے آٹھ سے نو تک انواد نو سے دس تک ہندی دس سے گیارہ تک ویوید ویوید وشے پھر وشرا مگر ٹائن ٹیبل بنا لینا ایک بات ہے اس پر عمل کرنا دوسری بات پہلے ہی دن سے اس کی اوہیلنا شروع ہو جاتی میدان کیوے سکھد ہریالی ہوا کیوے ہلکے ہلکے جھوکے فوٹبال کی اچھلکود کبڑڈی کیوے داو خات بولی بول کیوے تیزی اور فرتی مجھے اگیات اور انیوارے روپ سے کھینچ لے جاتی اور وہاں جاتے ہی میں سب کچھ بھول جاتا وہ جان لیوا ٹائن ٹیبل وہ آنکھ پھوڑ پستکیں کسی ہی کی یاد نہ رہتی اور پھر بھائی صاحب کو نصیحت اور فضیحت کا افسر مل جاتا میں ان کے سائے سے بھاگ تھا ان کی آنکھوں سے دور رہنے کی چیشتہ کرتا کمرے میں اس طرح دبے پاؤں آتا کہ انہیں خبر نہ ہو ان کی نظر میری اور اٹھی اور میرے پران نکلے ہمیشہ سر پر ایک ننگی تلوار سی لڑکتی معلوم ہوتی پھر بھی جیسے موت اور وپتی کے بیچ میں بھی آدمی مہوں اور مایا کے بندھن میں جکڑا رہتا ہے میں پھٹکار اور گھڑکیاں کھا کر بھی کھیل کود کا ترسکار نہ کر سکتا سالانہ امتحان ہوا بھائی صاحب فیل ہو گئے اور میں پاس ہو گیا اور درزے میں پرثم آیا میرے ان کے بیچ دو سال کا انتر رہ گیا جی میں آیا بھائی صاحب کو آڑے ہاتھوں لوں آپ کی وہ گھور تپسیاں کہاں گئی مجھے دیکھئے مزے سے کھیلتا بھی رہا اور درزے میں اول بھی ہوں لیکن وہ اتنے دکھی اور اداس تھے کہ مجھے ان سے دلی ہمدردی ہوئی اور ان کے گھاو پر نمک چھڑکنے کا وچار ہی لجہ اس پت جان پڑا ہاں اب مجھے اپنے اوپر کچھ ابھیمان ہوا اور آتم سممان بھی بڑا بھائی صاحب کا وہے روب مجھ پر نہ رہا آزادی سے کھیل کود میں شریک ہونے لگا دل مجبوط تھا اگر انہوں نے پھر میری فضیحت کی تو صاف کہہ دوں گا آپ نے اپنا خون جلا کر کون سا تیر مار لیا میں تو کھیلتے کودتے درزے میں اول آ گیا زبان سے یہ ہکڑی جتانے کا ساحس نہ ہونے پر بھی میں رنگ ڈھنگ سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ بھائی صاحب کا وہے آتنگ مجھ پر نہیں ہے بھائی صاحب نے اسے بھانپ لیا ان کی سہج بدھی بڑی تیور تھی اور ایک دن جب میں بھور کا سمیں کلڑی ڈنڈے کی بھیٹ کر کے ٹھیک بھوجن کے سمیں لوٹا تو بھائی صاحب نے مانو تلوار کھینچ لی اور مجھ پر ٹوٹ پڑے دیکھتا ہوں اس سال پاس ہو گئے درزے میں اول آ گئے تو تمہارا دماغ ہو گیا ہے مگر بھائی جان گھمن تو بڑے بڑوں کا نہیں رہا تمہاری کیا ہستی ہے اتحاس میں راون کا حال تو پڑھائی ہوگا اس کے چرطر میں تم نے کون سا عبدیش لیا یا یوں ہی بڑھ گئے مہز امتحان پاس کر لینا کوئی چیز نہیں اصل چیز ہے بدھی کا وکاس جو کچھ پڑھو اس کا ابھی پرائے سمجھو راون بھوم انڈل کا سوامی تھا ایسے راجاؤں کو چکرورتی نہیں کہہ سکتے سنسار میں انیک راشت انگریزوں کا عادی پتیس وکار نہیں کرتے بلکل سوادین ہے راون چکرورتی رازہ تھا سنسار کے سبھی محیب اسے کر دیتے تھے بڑے بڑے دیوتا اس کی گولامی کرتے تھے آگ اور پانی کے دیوتا بھی اس کے داس تھے مگر اس کا انت کیا ہوا گھمن نے اس کا نام و نشان تک مٹا دیا کوئی اسے ایک چلو پانی دینے والا بھی نہ بچا آدمی جو کو کرم چاہے کرے پر ابھیمان نہ کرے اترائے نہیں ابھیمان کیا اور دین دنیا دونوں سے گیا شیطان کا حال بھی پڑھائی ہوگا اسے یہ ابھیمان ہوا تھا کہ ایشور اس سے بڑھ کر سچا بھکت کوئی ہے ہی نہیں انت میں یہ ہوا کہ سورگ سے نرک میں ڈھکیل دیا گیا شاہروم نے بھی ایک بار اہنکار کیا تھا بھیق مانگ مانگ کر مر گیا تم نے ابھی کےول ایک درزہ پاس کیا ہے اور ابھی سے تمہارا سر پھر گیا اب تو تم آگے پڑ چکے یہ سمجھ لو کہ تمہیں اپنی محنت سے پاس نہیں ہوئے اندھے کے ہاتھ بٹیر لگ گئی مگر بٹیر کےول ایک بار ہاتھ لگ سکتی ہے بار بار نہیں کبھی کبھی گلی ڈنڈے میں بھی اندھا چوٹ نشانہ پڑ جاتا ہے اس سے کوئی سفل کھلاڑی نہیں ہو جاتا سفل کھلاڑی وہ ہے جس کا کوئی نشانہ کھالی نہ جائے میرے فویل ہونے پڑ نہ جاؤ میرے درزے میں آوگے تو داتوں پسینے آئے گا جب الزبرہ اور جومیٹری کے لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے اور انگلستان کا اتحاس پڑھنا پڑے گا بادشاہوں کے نام یاد رکھنا آسان نہیں آٹھ آٹھ ہنری ہو گزرے ہیں کون سا کانڈ کس ہنری کے سمیہ ہوا یہ سب یاد کر لینا آسان سمجھتے ہو ہنری ساتھوے کی جگہ ہنری آٹھوہ لکھا تو سب نمبر غائب صفحہ چٹ سفر بھی نہ ملے گا سفر بھی ہو کس خیال میں درجنوں تو جیمز ہوئے ہیں درجنوں ویلیمز کورڈیوں چارلز دماغ چکر کھانے لگتا ہے آندھی روم ہو جاتا ہے ان ابھاگوں کے نام بھی نہ جڑتے تھے ایک ہی نام کے پیچھے دویم تیم چہرم پنجم پنجم لگاتے چلے گئے مجھ سے پوچھتے تو دس لاکھ نام بتا دیتا جیومیٹری تو بس خدا کی پنہ اب ج کی جگہ اب ج ب لکھ دیا اور سارے نمبر کٹ گئے کوئی ان نردئی ممتہینوں سے کوئی نہیں پوچھتا آخر اب ج اور اب ج ب میں کیا فرق ہے اور ویرت کی بات کے لیے کیوں چھاتروں کا کھون جلایا کرتے ہو دال بھات روٹی کھائی یا بھات دال روٹی اس میں رکھا گیا ہے مگر ان پرکشکوں کو کیا پروا وہ تو یہی دیکھتے ہیں جو پستک میں لکھا ہے چاہتے ہیں کہ لڑکے اکشر اکشر رٹ ڈالیں اور اسی رٹنت کا نام شکشہ رکھ چھوڑا ہے اور آخر ان بے سرپیر کی باتوں کے پڑھنے سے فائدہ اس ریکہ پر وہے لمب گرا دو تو آدھار لمب سے دگنا ہوگا پوچھئے اس سے پریوجن دگنا نہیں چوگنا ہو جائے یا آدھائی رہے میری بلا سے لیکن پرکشا میں پاس ہونا ہے تو یہ سب خرافات یاد کرنی پڑے گی کہہ دیا سمیں کی پابندی پر ایک نبند لکھو جو چار پنوں سے کم نہ ہو اب آپ کوپی سامنے کھولے کلم ہاتھ میں لیے اس کے نام کا روئی ہے کون نہیں جانتا سمیں کی پابندی بہت اچھی بات ہے اس سے آدمی کے جیون میں سنیمات آ جاتا ہے دوسروں کا اس پر اسنے ہونے لگتا ہے اور اس کے کاروبار میں انتی ہوتی ہے ذراسی بات پر چار پنیں کیسے لکھیں جو باتیں ایک واقعے میں کہی جا سکتی ہے اسے چار پنیں میں لکھنے کی ضرورت میں تو اسے ہماکت سمجھتا ہوں یہ تو سمیں کی کفایت نہیں بلکہ اس کا دروپیوگ ہے کہ ویرث میں کسی بات کو ٹھونس دیا جائے ہم چاہتے ہیں آدمی کو جو کچھ کہنا ہو چٹپٹ کہہ دے اور اپنی رہا لے مگر نہیں آپ کو چار پنیں رنگنے پڑیں گے چاہے جیسے لکھئے اور پنیں بھی پورے فلسکیپ آکار کے یہ چاتروں پر اتیا چار نہیں تو اور کیا ہے انرد تو یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے سنگشیپ میں لکھو سمیں پابندی پر سنگشیپ میں ایک نبند لکھو جو چار پنیں سے کم نہ ہو ٹھیک سنگشیپ میں تو چار پنیں ہوئے نہیں تو شاید سو دو سو پنیں لکھواتے تیز بھی دوڑیے اور دھیرے دھیرے بھی اُلٹی بات ہے کی نہیں بالک بھی اتنی سی بات سمجھ سکتا ہے لیکن ان ادھیاپکوں کو اتنی تمیز نہیں اس پر دعویٰ ہے کہ ہم ادھیاپک ہیں میرے درزے میں آوگے لالا تو یہ سارے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور تب آٹے دال کا بھاو معلوم ہوگا اس درزے میں اول آگئے ہو تو زمین پر پاؤں نہیں رکھتے اس لیے میرا کہنا مانئے لاک فیل ہو گیا ہوں لیکن تم سے بڑا ہوں سنسار کا مجھے تم سے زیادہ انبھو ہے جو کہتا ہوں اسے گرہ باندھیے نہیں تو پشتائیے گا سکول کا سمیں نکٹ تھا نہیں تو عیشور جانے یہ اپدیش مالا کب سماپت ہوتی بھوزن آج مجھے نسواد لگ رہا تھا جب پاس ہونے پر یہ ترسکار ہو رہا ہے تو فیل ہو جانے پر شاید پران ہی لے لیے جائیں بھائی صاحب نے اپنے درزے کی پڑھائی کا جو بھینکر چتر کھینچا تھا اس نے مجھے بھائبیت کر دیا کیسے سکول چھوڑ کر گھر نہیں بھاگا یہی تاجب ہے لیکن اتنے ترسکار پر بھی پستکوں میں میری اروچی جو کی تیوں بنی رہی کھیل کود کا کوئی افسر ہاتھ سے نہ جانے دیتا پڑھتا بھی تھا مگر بہت کم بس اتنا کی روز کا ٹاسک پورا ہو جائے اور درزے میں زلیل نہ ہونا پڑے اپنے اوپر جو وشواس پیدا ہوا تھا وہے پھر لپت ہو گیا اور پھر چوروں سا جیون کٹنے لگا پھر سالانہ انتحان ہوا اور کچھ ایسا سیوگ ہوا کہ میں پھر پاس ہوا اور بھائی ساہب فیل ہو گئے میں نے بہت محنت نہ کی پر نہ جانے کیسے درجے میں اول آ گیا مجھے خود اچرج ہوا بھائی ساہب نے پرانان تک پریشرم کیا تھا کورس کا ایک ایک شب چاٹ گئے تھے دس بجے رات تک ادھر چار بجے بھور سے ادھر چھے سے ساڑھے نو تک سکول جانے سے پہلے مدرا کانتی ہین ہو گئی تھی مگر بیچارے فیل ہو گئے مجھے ان پر دیا آتی تھی نتیزہ سنایا گیا تو وہرے اوپڑے اور مہر بھی رونے لگا اپنے پاس ہونے کی خوشی آدھی ہو گئی میں بھی فیل ہو گیا ہوتا تو بھائی کو اتنا دکھ نہ ہوتا لیکن ویدھی کی بات کون ٹالے میرے اور بھائی ساہب کے بیچ اب کیول ایک درزے کا انتر اور رہ گیا میرے من میں ایک کٹل بھاونہ ادھے ہوئی کہ کہیں صاحب ایک سال اور فیل ہو جائیں تو میں ان کے برابر ہو جاؤں پھر وہے کس آدھار پر میری فضیحت کر سکیں گے لیکن میں نے اس کمینے ویچار کو دل سے بلپور وقت نکال ڈالا آخر وہے مجھ سے کے ویچار سے ہی تو ڈانٹتے ہیں مجھے اس وقت اپریے لگتا ہے عوشہ مگر یہ شاید ان کے اپدیشوں کا ہی اثر ہو کہ میں دنہ دن پاس ہو جاتا ہوں اور اتنے اچھے نمبروں سے اب کی بھائیسہ بہت کچھ نرم پڑ گئے تھے کئی بار مجھے ڈانٹنے کا افسر پا کر بھی انہوں نے دھیرت سے کام لیا شاید اب وہ اکھو سمجھنے لگے تھے کہ مجھے ڈانٹنے کا ادھکار انہیں نہیں رہا یا رہا تو بہت کم میری سوچھندتہ بھی بڑھی میں ان کی سشنوتہ کا انوچت لاب اٹھانے لگا مجھے کچھ ایسی دھارنا ہوئی کہ میں تو پاس ہو ہی جاؤں گا پڑھوں یا نہ پڑھوں میری تقدیر بلوان ہے اس لئے بھائی صاحب کے در سے جو تھوڑا بہت پڑھ لیا کرتا تھا وہے بھی بند ہوا مجھے کنکوئے اڑانے کا نیا شوق پیدا ہو گیا تھا اور اب سارا سمیں پتنگ بازی کی بھیٹ ہوتا تھا پھر بھی میں بھائی صاحب کا عدب کرتا تھا اور ان کی نظر بچا کر کنکوئے اڑھایا کرتا تھا بانجھا دینا کرنے باندھنا پتنگ ٹورنمنٹ کی تیاریاں ساری سمسیہیں اب گپت روپ سے ہلکی جاتی تھی بھائی صاحب کو یہ سمدھی نہ کرنے دینا چاہتا تھا کہ ان کا سممان اور لحاظ میری نظروں میں کم ہو گیا ہے ایک دن سمدھیہ سمیں ہوسٹل سے دور میں ایک کنکوہ لوٹنے بے تہاشا دوڑا جا رہا تھا آنکھیں آسوان کی اور تھی اور من اس آکاش گامی پتھک کی اور جو مبت گتی سے جھومتا پتن کی اور چلا جا رہا تھا مانو کوئی آتما سورگ سے نکل کر ورکت من سے نئے سنسکار گرہن کرنے جا رہی ہو پالکوں کی ایک پوری سینہ لگے اور چھاڑ دار بانش لیے ان کا سواگت کرنے کو دوڑی آ رہی تھی کسی کو اپنے آگے پیچھے کی خبر نہ تھی سبھی مانو اس پتنگ کے ساتھ ہی آکاش میں اڑ رہے تھے جہاں سب کچھ سمتل ہے نہ موٹر کارے ہیں نہ ٹرام نہ گاڑیاں سیسا بھائی صاحب سے میری مٹبیڑ ہو گئی جو شاید بازار سے لوٹ رہے تھے انہوں نے وہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اگر بھاو سے بولے ان بازاری لونڈوں کے ساتھ دھیلے کے کنکوئے کے لیے دوڑتے تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں اس کا بھی کچھ لحاظ نہیں کہ اب نیچی جماعت میں نہیں ہوں آخر آدمی کو کچھ تو اپنی پوزیشن کا خیال رکھنا چاہیے ایک زمانہ تھا کہ لوگ آٹھویں درزہ پاس کر کے نائب تحصیل دار ہو جاتے تھے میں کتنے ہی میڈل چیوں کو جانتا ہوں جو آج اول درزے کے ڈپٹی ماجسٹریٹ یا سپریٹینڈنٹ ہیں کتنے ہی آٹھویں جماعت ہمارے لیڈر اور سماچار پتروں کے سمپادک ہیں بڑے بڑے ودوان ان کی مات ہتی میں کام کرتے ہیں اور تم اس آٹھویں درزے میں آ کر بازاری لونڈوں کے ساتھ کن کوئے کے لیے دوڑ رہے ہو مجھے تمہاری اس کم اقلی پر دکھ ہوتا ہے تم ذہین ہو اس میں شک نہیں لیکن میں ذہن کس کام کا جو ہمارے آتم گورو کی ہتیا گھڑا لے تم اپنے دل میں سمجھتے ہوگے میں بھائی صاحب سے محض ایک درزہ نیچے ہوں اور اب انہیں مجھے کچھ کہنے کا حق نہیں لیکن یہ تمہاری گلتی ہے میں تم سے پانچ سال بڑا ہوں اور چاہے آج تم میری جماعت میں آ جاؤ اور پرکشکوں کا یہی حال ہے تو نسند ہے اگلے سال تم میرے سمککش ہو جاؤ گے اور شاید ایک سال بعد مجھ سے آگے بھی نکل جاؤ لیکن مجھ میں اور تم میں جو پانچ سال کنتر ہے اسے تم کیا خدا بھی نہیں مٹا سکتا میں تم سے پانچ سال بڑا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا مجھے دنیا کا اور زندگی کا جو تضربہ ہے تم اس کی برابری نہیں کر سکتے چاہے تم اے میں ڈی فل اور ڈی لٹ ہی کیوں نہ ہو جاؤ سمجھ کتابیں پڑھنے سے نہیں دنیا دیکھنے سے آتی ہے ہماری اممہ نے کوئی درزہ پاس نہیں کیا اور دادہ بھی شاید پانچویں جماعت کے آگے نہیں گئے لیکن ہم دونوں چاہے ساری دنیا کے ودیہ پڑھ لیں اممہ اور دادہ کو ہمیں سمجھانے اور صدارنے کا عدھکار ہمیشہ رہے گا کیول اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے جن داتا ہیں بلکہ اس لیے کہ انہیں دنیا کا ہم سے زیادہ تجربہ ہے اور رہے گا امریکہ میں کس طرح کی راجعہ ویبستہ ہے اور آٹھوے ہنری نے کتنے بیہا کیے آکا آش میں کتنے نقشت رہے ہیں یہ باتیں چاہیں انہیں نہ معلوم ہوں لیکن ہزاروں ایسی باتیں ہیں جن کا گیان انہیں ہم سے اور تم سے زیادہ ہے دیو نہ کرے آج میں بیمار ہو جاؤں تو ہمارے ہاتھ پیر پھول جائیں گے دادہ کو تار دینے کے سوا تمہیں اور کچھ نہ سوجھے گا لیکن تمہاری جگہ پر دادہ ہوں تو کسی کو تار نہ دیں نہ گھبرائیں نہ بدعواز ہوں پہلے خود مرض پہچان کر علاج کریں گے اس میں سفل نہ ہوئے تو کسی ڈاکٹر کو بلائیں گے بیماری تو خیر بڑی چیز ہے ہم تم تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ مہینے بھر کا خرچ مہینہ بھر کیسے چلے جو کچھ دادہ بھیجتے ہیں اسے ہم بیس بائیس تک خرچ کر ڈالتے ہیں پھر پیسے پیسے کو محتاز ہو جاتے ہیں ناشتہ بند ہو جاتا ہے دھوبی اور نائی سے مو چھرانے لگتے ہیں لیکن جتنا آج ہم اور تم خرچ کر رہے ہیں اس کے آدھے میں دادہ نے اپنی عمر کا بڑا بھاگ عزت اور نیک نامی کے ساتھ نبھایا ہے اور ایک کٹم کا پالن کیا ہے جس میں سب مل کر نو آدمی تھے اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب ہی کو دیکھو ایمے ہیں کی نہیں اور یہاں کے ایمے نہیں اکسفورڈ کے ایک ہزار روپے پاتے ہیں لیکن ان کی گھر کا انتظام کورن کرتا ہے ان کی بڑی ما ہیڈ ماسٹر صاحب کی ڈگری یہاں بیکار ہو گئی پہلے خود گھر کا انتظام کرتے تھے خرچ پورا نہ پڑتا تھا کرزدار رہتے تھے جب سے ان کی ماتا جی نے پربند اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے جیسے گھر میں لکشمی آ گئی ہے تو بھائی جان یہ گرور دل سے نکال ڈالو کہ تم میرے سمیپ آ گئے ہو اور اب سوطنتر ہو میرے دیکھتے تم بے رہا نہ چلنے پاؤگے اگر تم یوں نہ مانوگے تو میں تھپڑ کا بھی پریوک کر سکتا ہوں میں جانتا ہوں تمہیں میری بات زہر لگ رہی ہیں میں ان کی اس نئی یکتی سے نتمستق ہو گیا مجھے آج سچ مچ اپنی لگھتا کا انبھا ہوا اور بھائی صاحب کے پرتی میرے من میں شردہ اتپن ہوئی میں نے سجل آنکھوں سے کہا ہرگز نہیں آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے اور آپ کو کہنے کا عدیقار ہے بھائی صاحب نے مجھے گلے لگا لیا اور بولے کنکوے اڑانے کو منع نہیں کرتا میرا جی بھی للچاتا ہے لیکن کیا کروں خود بہرہ چلوں تو تمہاری رکشہ کیسے کروں یہ کرتوے ابھی تو میرے سر ہے سیوک سے اسی وقت ایک کٹا ہوا کنکوہ ہمارے اوپر سے گجرا اس کی دور لٹک رہی تھی لڑکوں کا ایک گول پیچھے پیچھے دوڑا چلا آتا تھا پائی صاحب لمبے ہیں ہی اچھل کر اس کی دور پکڑ لی اور بے تہاشا ہوسٹل کی طرف دوڑے میں پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا